مرحبا یا مرحبا کوہر شاہی مرحبا سرکار کی آمد مرحبا مرشد کی آمد مرحبا مرحبا چہرہ نورانی مرحبا ذلتے مستانی مرحبا مرحبا یا مرحبا کوہر شاہی مرحبا مرحبا یا مرحبا کوہر شاہی مرحبا مرحبا یا مرحبا شروع طور پر اسمِ ذات کی دولت سے ہم کنار کر دیا سمات فرمائیے پیرو مرحبا سرپرس طربانی انجمن سر فروشان اسلام قبلہ عالم محترم ریاض مرحبا گوہر شاہی ساتھا خطاب استقبال فرمائے میرا شاہی میرا شاہی دنیا پر ہے کس کی شاہی عاشقوں کے دل کا ماہی اور میرا ماہی تیرا ماہی عوض باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز آتیو اسلام علیکم ادھر آنے کا مقصد کوئی سیاست نہیں ہے کوئی فتنہ نہیں ہے کوئی حکومت پر نقطہ چینی نہیں ہے ہر شہر میں ہر قصوے میں ہر گھر میں اہل دل موجود ہوتے ہیں ان کو نکالنا مقصد ہے اور غوث پاک کی تعلیم ان کے دلوں میں ڈالنا مقصود ہر اللہ عزور پاک کی زمانے میں دو طرح کا علم تھا ایک ظاہری ایک باطنی ایک علم زبان والوں کے لئے اور ایک علم دل والوں کے لئے ہر اللہ زبانی علم کو شریعت بولتے ہیں اور دل والے علم کو طریقت بولتے ہیں آپ کے زمانے میں جن لوگوں نے صرف زبانی علم پر کنات کری انہی میں سے کوئی خوارج ہوا اور کوئی منافق ہوا اور آج وہی زبانی علم والے بہتر فرقوں میں تقسیم ہو گئے اور جن لوگوں نے وہ باطنی علم دل والا علم بھی حاصل کیا وہ تو یہ صحابیہ یا رسول اللہ کہلائے اور ولیوں سے بھی اعلام مقام حاصل کر کے چلے گئے زبانی علم کی تشریح ضروری نہیں وہ ہر کوئی جانتہ ہی ہے اس کو جتنا طول پکڑے گیا ہے اتنا ایک نیا فرقہ بن جائے گا لیکن وہ جو باطنی علم ہے اس کی بات کرنا ضروری ہے وہ باطنی علم کتابوں میں نہیں ملتا قرآن مجید میں صرف اس کے اشارے ہیں کہ خضر علیہ السلام کے علم لدنی تھا یا اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہے علم غیب کے لئے چون لیتا ہے ابھی شریف میں بھی اشارہ ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور پاک سے دو علم حاصل ہوئے ہیں ایک تمہیں بتا دیا اگر دوسرا بتاؤں تو مجھے قتل کر دو حضور پاک فرماتے ہیں کہ مجھے تین علم حاصل ہوئے ایک زبان والوں کے لئے ایک دل والوں کے لئے ایک صرف میرے لئے بہت سے لوگوں نے قرآن مجید کی تفسیریں لکھی اس علم کو ڈھونے کی کوش کری لیکن وہ علم نہیں ملا ایک نیا فرفیقہ مل گیا اب جو علم کتابوں میں نہیں ملتا حدیثوں میں نہیں ملتا تو پھر وہ کہاں ملتا ہے وہ علم حضور پاک کے سینے مبارک میں ملتا ہے سبحان اللہ اور سینہ بھئی سینہ سینہ بھئی سینہ مستحق لوگوں کو ملتا ہے جس طرح زہری علم کے لئے سفید کاغذ چاہیے اسی طرح اس باطنی علم کے لئے سفید چینہ چاہیے سبحان اللہ اگر کسی شخص نے اندانہ دیکھا ہو اسے کہا جائیں یہ ہوا میں اڑیں گا یہ چھو چھو کرے گا وہ کہے گا تو علم کہتا ہے نہ اس کی ٹانگیں ہیں نہ زبان ہیں نہ پر ہیں یہ کس طرح اڑے گا وہ تمہارے بیزے کی نقل ہے اس کے نام بیزہ ہے تمہارے اندر بیزہ نہ سوٹی ہے اس کی اوپر تین چھلکے ہیں اور اس کی اوپر ایک لکھ اسی ہزار جالے ہیں اس کو ظاہری کرمی کی ضرورت ہے اور اس کو اللہ کی کرمی کی ضرورت ہے اس کو مرگی چاہیے اور اس کو مرشد چاہیے میرا شاہی میرا شاہی عشقوں کے دل کا ماہی دنیا پر ہے کس کی شاہی اس بیزے کے اندر ایک چوزہ بند ہے دیکھتا نہیں ہے لیکن ایک چوزہ بند ہے اور اس بیزہ نہ سوٹی کے اندر ایک فرشتہ بند ہے خان اللہ دیکھتا نہیں ہے لیکن ایک فرشتہ بند ہے جب وہ اندر پھڑتا ہے ایک چوزہ نکلتا ہے بغیر سکھے سکھائے چونجو کرتا ہے اس کی فطرت ہے چونجو اور جب یہ بیزہ نہ سوٹی پھڑتا ہے تو یہ بغیر سکھے سکھائے اللہ اللہ کرتا ہے اللہ اللہ اس کی فطرت یہاں سے پھر وہ آدمی دیکھتا ہے میں اللہ اللہ نہیں کرا میرے اندر سے کچھ ہی اللہ اللہ کری اہمان اللہ وہ پرندہ بیدار ہو گیا یہاں سے پھر دو طرح کی تصویح چلتی ہے ایک زبان والوں کی تصویح اور ایک دل والوں کی تصویح زبان والوں کی تصویح بزاروں میں بکتی ہے اس کا کیے کام ہے صرف ٹک ٹک کرنا زبان کرتی ہے ٹک وہ کرتی ہے اللہ زبان کرتی ہے ٹک وہ کرتی ہے اللہ اب بغیر تصویح کے بھی اللہ اللہ ہو سکتا ہے لیکن وہ تصویح کو کیا ذریعہ بنایا ہے جس طرح بادل آپس میں ٹکراتے ہیں تو بجلی بنتی ہے اسی طرح جب اللہ اللہ آپس میں ٹکراتے ہیں تو نور بنتا ہے سبان اللہ سبان اللہ لیکن آپ رہا سوال کیے نور عبادت ہے روحانیت نہیں ہے کیونکہ تصویح بھی باہر ہے اللہ اللہ بھی باہر ہے اور جو نور بنا وہ بھی باہر ہے اب ساری عمر تصویح پڑھتے رہیں عابد ہیں روحانی نہیں ہو سکتا ہے سبحان اللہ اسی طرح کی تصویح تمہارے اندر ہے وہ بھی ہر وقت ٹک ٹک کر رہی ہے اس ٹک ٹک کے ساتھ یہ زبان اللہ اللہ نہیں کر سکتی وہ جو اندر بیگار ہو چکے وہ اس نے اللہ اللہ کر رہی ہے وہ ایک مخلوق ہے اس گوشت کے لڑھرے کا نام فواد ہے اور اس مخلوق کا نام قلب ہے اب تم اس کے استال بن گئے تین سال تک تم نے اس کے ساتھ اللہ علیہ ملائی کہ تیری تصویح یہ ہے کبھی ہٹی کبھی ملی اور تین سال کے بعد اتنا پختہ ہوگی کہ تم بیٹ کر سوتے رہے اور وہ اللہ اللہ کرتا رہا ہے سبحان اللہ سعید سلطان بور احمد اللہ فرماتے ہیں کچھ جاگدیوں ستے ہو تو کچھ ستیوں جاگدے ہو کچھ لوگ ایسے ہیں تو ساری راہ جا کر ہی باز کرتے ہیں لیکن سوے ہوئے میں شامل ہیں اور کچھ لوگ بستروں پہ سو رہے ہیں ان کے دل اللہ لکھ رہے ہیں حضور پاک فرماتے ہیں ہم سوتے ہیں ہمارے دل نہیں سوتے آپ ان دھڑکنوں کا کیا کام ہے وہ خون کو آگے بیٹی ہیں نس نس میں پہنچاتی ہیں پھر خون دل میں آتا ہے پھر وہ اس کو نس نس میں پہنچاتی ہیں اب ان دھڑکنوں کے ساتھ اللہ مل گیا اب وہ اللہ اس دھڑکن کے ذریعے نس نس میں چلا گیا پورے خون میں چلا گیا اللہ اللہ کو نس نس میں پہنچانے کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے جب نس نس میں چلا جاتا ہے اس وقت شاہ و علی اللہ فرماتے ہیں تو ایک دفعہ اللہ کرے گا تجھے ساڑھے تین کروڑ اللہ اللہ کرنے کا سواب ملے گا سبحان اللہ فرماتے ہیں کیسے ملے گا کہ تیرے اندر ساڑھے تین کروڑ نسیں ہیں دل نے ایک دفعہ اللہ کری ساڑھے تین کروڑ نسیں گھونڈ اٹھیں سلطان صاحب فرماتے ہیں بہتر ہزار اور سواب ملتا ہے اگر کسی کا دل ایک دفعہ اللہ کرے تو یہ جو مسان ہے جہاں سے پسینہ آتا ہے ان کے موں بہتر ہزار ہوتے ہیں دل نے ایک دفعہ اللہ کری بہترہ ذرا آوازیں یہاں سے بھی گوزی پھر علامہ اقبال نے فرمایا پھر خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری سبحان اللہ بتایا کہ خودی کو کربلن جتنا اور خودی کا مطلب سمجھایا خودی کا سر نا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کا اتنا ذکرکار ہے کہ لوگ ہیں پاگل ہو گیا اور منافق ہیں ریاکار یہاں پھر کسی شہر نے یہ بھی لکھ دیا گناہ گار پہنچے در پاک پر زہد و پارسہ سبحان اللہ بھائی زہد و پارسہ کے لئے تو علماء ہیں گناہ گاروں کو تو مسجد میں نہیں آنے دیتے ہیں تو پھر گناہ گاروں کا بھی اللہ تعالی نے کوئی سباب بنانا ہے اب ایک آدمی شہاہ پیتا اس کو نماز نہیں پڑھنے دیتے نہیں پڑھنے دیتے تو پھر وہ کیا کریں اب زہد و پارسہ کیسے دیکھتے رہ گئے اور گناہ گار کیسے پہنچے سبحان اللہ جب کوئی نیکی کرتا ہے زہد و پارسہ نماز پڑھتا ہے نیکی کرتا ہے اس کی کتاب پر نیکی لکھتے ہیں فرشتے ہیں لیکن ایک اور ساتھ اور بھی عمل ہو جاتا ہے اس کے دل میں تھوڑا سا تکبر آ جاتا ہے پھر نیکیوں کرتا رہتا ہے کتاب نیکیوں سے بھر گئی اور دل تکبر سے بھر گئی اللہ اکبر کیوں کو تکبر کے نکالنے کے لئے علم باطن ہے علم باطن اس نے سیکھا ہی نہیں اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اپنی مخلوق کو دیکھتا ہے اس عابض زہد کو بھی دیکھا وہ کتابوں کو نہیں دیکھتا وہ دلوں کو دیکھتا ہے جب دل کو دیکھا تو تکبر سے بھاپ آیا تو اللہ تعالیٰ اس سے بیزار ہو گیا اللہ تعالیٰ اس سے بیزار ہو گیا اب وہ جو گنہ گھار تھا اس نے کیا وہ گناہ کرتا رہا اس کی کتاب کتاب پر بھی گناہ لکھتے رہے دل پہ بھی ایک سیاہ دبا لگاتے رہے عطا کیا ہوا ہے کہ اس کی کتاب وہ بھی گناہ اسے بھر گئی اور دل بھی گناہ اسے کالہ ہو گیا اس نے کیا کیا کہ کسی مرد ایک لندر کا دامن تھام لیا اس نے اس کو دل کو صاف کرنے کا طریقہ بتا دیا کتاب کو مٹانا نہیں سکھا سکھا لیکن دل کو صاف کرنے کا طریقہ بتا دیا سبحان اللہ حدیث شریف میں کہ ہر چیز کو صاف کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی اتحار ہے اور دل کو صاف کرنے کے لیے ذکر ہے اللہ 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 سکھا دیا اللہ اللہ سے اس کا دل چمک اٹھا صاف شفاق ہو گیا اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو بھی دیکھا جب اس کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ اس پر مربان ہو گیا اور اس کی کتاب لکھی کی لکھی رہ گئی اور اللہ اللہ کرنے والوں میں ایک اور خاصیت بھی پیدا ہو جاتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت سخی ہے اور اللہ اللہ کرنے والے بھی بہت سخی ہو جاتے ہیں ایک دن عیسیٰ علیہ السلام نے شیطان سے پوچھا کہ تیرا بہترین دوست کون ہیں اس نے کہا کہ کنجوس آبد کہ وہ کیسے کہ اس کی عبادت کو اس کی کنجوسی رائے گا کر دیتی ہے تو تیرا سب سے بڑا دشمن کون ہیں اس نے کہا گنے گار سخی کہ وہ کیسے کہ اس کے گناہ کو اس کی سخانت جلا دیتی ہے جب کسی کے دل میں نس نس میں نور چلا جاتا ہے اس کو پھر نور بولتے ہیں کچھ لوگ تو حضور پاک کو بھی نور نہیں مانتے ہیں لیکن جس کی نس نس میں نور چلا جاتا ہے وہ نور ہو جاتا ہے اللہ اکبر سبحان اللہ اس سے پہلے تسبیح والے وہ مسلمان ہیں وہ مومن نہیں کہلا سکتا ہے وہ مسلمان ہیں مسلمانوں میں بہتر تیہتر فرقی ہیں ایک دوسرے کو کافر منافق کہتے ہیں مومن کی تشریح قرآن مجید میں احرام اکامی ایمان لے آئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں ان کو کہو صرف اسلام لائے مومن تب بنو گئے جب نور تو بارے دل میں اترے سبحان اللہ جب دل میں نور اتر جاتا ہے پھر وہ نہیں کہتا ہے میں سنی ہوں میں شیعہ ہوں میں وحبی ہوں وہ کہتا ہے بس امتی ہوں تمہارا یا رسول اللہ تیرا شاہی میرا شاہی کور شاہی عشقوں کے مشن کا دائی کور شاہی بن کے مست بنانگے رہیں گے کور شاہی میرے ساتھ رہیں گے تیرے حدود پہ جاندے تیرے ساتھ رہیں گے جب عام آدمی اس سٹیج پہ پہنچ جاتا ہے اس کو نور بولتے ہیں اگر وہ عالم بھی ہے زہری علم بھی ہے اس کو نور علل نور بولتے ہیں اور انہی کے لئے حضور پاک نے فرمایا ہے کہ میرے عالم بنی اسرائیل کی نبیوں کی مانن ہوں گے اور واقعی ان کی توہین دین اسلام کی توہین ہے کیونکہ جو علم علم کا تلق دل سے ہے جب وہ بولتا ہے دماغ سے دل میں آتا ہے دل میں نور ہے وہ علم بھی نور بن گیا اگر دل میں نور نہیں ہے تو پھر فسکوں سے جورے جب وہ علم پھر دل میں آتا ہے وہ فطرہ بن جاتا ہے اور جن کے دل میں نور ہے وہی علم فطرہ ہے ان کو علم سو کہتے ہیں اور ان کے لئے حضور پاک نے فرمایا جہل علم سے ڈر اور بچ اس صحابہ نے پوچھا علم بھی اور جہل بھی جس کی زبان علم اور دل سیاہ یعنی جہل ہو دل سیاہ یعنی جہل اس کو علم زبانی کہتے ہیں اور یہ بھی داتا صاحب بھی علم تھے خواجہ صاحب بھی علم تھے ان کو علم ربانی کہتے ہیں یہ بہر سے عالم تھے وہ اندر کے بھی عالم تھے وہ دنیا میں مشہور تھے یہ اللہ کے ہاں بھی مشہور تھے اللہ خوان اللہ تیرا شاہی میرا شاہی گوھر شاہی گوھر شاہی عاشقوں کے دل کا باہی گوھر شاہی گوھر شاہی